ہم بات کریں گے لیزر پمپنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں کون کون سے ٹیکنیک جہاں وہ استعمال کی جاتی ہے جب ہم لیزر کو پروڈیوز کرتے ہیں تو لیزر پمپنگ کیا ہے جس کو ہم پریویسلی دیکھ بھی چکے ہیں اور اس کے میں ضرورت کیوں پیش آتی ہے پمپ کرنے کی جیسے کی پمپ کرنے سے مرادی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو لور لیول سے ہر لیول تک جو ہے وہ انرجی سپلائی کر کے لے کے جاتے ہیں جس طرح وارٹر پمپ ہے وہ لور وارٹر لیول سے ہمارے ٹینکس تک جو ہے وہ بانے کو لے کے جاتا ہے تو اسی طرح جیسے کہ میں پتہ ہیں ہم پریویس شپٹر کریں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر ہم کسی ایکویلی بریوم سٹیٹ کی بات کریں تو ایکویلی بریوم سٹیٹ کے اوپر پاپولیشن انورجن کو کریٹ کرنا ممکن نہیں ہے اور اگر پاپولیشن انورجن نہیں ہوگی تو لیزر بھی ہم پریویس جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم نے اگر پاپولیشن انورجن جو ہے وہ کرنی ہے تو اسے میں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا ہے وہ جو سسٹم ہے اس کے اندر آہ میٹا سٹیبل سٹیٹ ہے تو اگر ہمارے پاس میٹا سٹیبل سٹیٹ موجود ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے اس سٹیٹ تک آہ ایٹمز کو ایکسائیڈ کر کے ہم لے کے جائیں گے تو یہ جو پروسس ہوتا ہے جس میں ہم انرجی کو سپلائی کرتے ہیں آہ ٹو سم لیور لیول ٹوکسائیڈ دی ایٹمز انٹو ہائر انرجی لیول جو کہ ہمارا میٹا سٹیبل سٹیٹ و لیول اور تک ہو سکتا ہے تو یہ پروسس ہے جس میں ہم لوگ نرجی لیول سے ہائر انرجی لیول تک آہ ایٹمز کو لے کے جاتے ہیں اس پروسس کو ہم نام دیتے ہیں پمپنگ اور یہ اس کے لیے پمپنگ کے لیے مختلف میتھرز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم آہ چار میتھرز کے بات کریں گے جن میں الیکٹرکل پمپنگ ہے آپٹیکل پمپنگ ہے ایکس رے انڈ ای بیم پمپنگ ہے اور کیمیکل پمپنگ ہے تو آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے الیکٹرکل پمپنگ کی تو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں الیکٹرسٹی جو ہے وہ انوالف ہوگی تو الیکٹرکل پمپنگ جو ہے وہ عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہمارے پاس جو لیزنگ میڈیم ہے وہ گیس ہو آہ یعنی گیس لیزر ہو یا پھر سامی کنیکٹر مٹیریل ہو آہ یعنی سامی کنیکٹر لیزر ہو تو اس کے لیے ہم جو الیکٹرکل پمپنگ جو ہے وہ موسٹلی استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ انسمری دیکھیں گے کہ الیکٹرکل پمپنگ جو ہے اس میں بسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آہ جو بھی ہمارے بس آہ گیس لیزر ہیں جو کہ ہمارا آہ آہ لیکٹرکل پمپنگ میں ٹاپک ہے سامیٹر لیزر کے ہم بات اس میں نہیں کریں گے ہم صرف اپنے آپ کو گیس لیزر کے اندر جو ہے وہ کنفائن کریں گے گیس لیزر تک کنفائن کریں گے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا آہ لیزنگ آہ مٹیریل ہے ڈیٹیز ان دی فارم آف گیس اس میں سے ایک کرنٹ کو جو ہے وہ پاس کرواتے ہیں اور یہ جو کرنٹ ہم پاس کرواتے ہیں آہ کرنٹ پاس کروانے کے جو ہائی ڈی سی وولٹیج پروائیڈ کیا جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہماری جو گیس ہوتی ہے اس کو بریک ڈاؤن کر دیتا ہے یعنی یہ جو گیس ہماری ہوگی اس کو یہ آہ 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 نیگٹیو اور آہ پوزٹیو آہ چارجز میں کنفائیڈ کر دیتا ہے یعنی آہ اگر ہم نیگٹیو چارجز کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آہ الیکٹرانز پیدا ہو گئے ہیں اگر ہم پوزٹیو چارجز کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئینز پیدا ہو گئے ہیں یعنی جو ہمارا آہ ڈی سی ہے فرض کر لیں گے یہ کر لیں کہ یہ فرض کر لیں ہمارا ایٹم ہے یہ اس کا نکلیس ہے یہاں پہ الیکٹرانز موجود ہیں اور اگر ادھر آپ ہائی پوزٹیو پوٹینشل دیتے ہیں ادھر آپ ہائی نیگٹیو پوٹینشل دیتے ہیں تو یہ ہائی پوٹینشل کی وجہ سے ہمارا جو الیکٹری جو ایٹم ہے یہ والا یہ بریکڈاؤن ہو جاتا ہے یعنی کہ نیگٹیو اور پوزٹیو چارجز کے اندر جو ہے یہ بریکڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر اسپیکٹیو فائنس جو ہوں گی اپنے ریسپیکٹیو الیکٹروڈز کے طرف جہاں وہ ٹریول کرتے ہیں تس طرح گریس میں سے جو الیکٹر کرنٹ ہے وہ کنڈکٹ کرتی ہے تو الیکٹروڈز جو ہیں ان کی اوریمٹیشن ویڈ رسپیکٹیو لیزنگ مٹیریل کیسی ہے اس کے حساب سے جو الیکٹرکل پمپنگ ہے اس کو دو اسو میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دو ٹائپس ہیں اس کی ایک لانگیچوڈ مل آہ ڈسچارج پمپنگ ہے اور دوسرے جو ہے وہ ٹرانسورس آہ ڈسچارج پمپنگ ہے تو ان کو ہم جی ہے ان شارٹ باری باری جو ہے وہ دیکھیں گے ملانگیچوڈ میں ڈسچارج پمپنگ میں آہ جو الیکٹروڈز ہوتے ہیں یعنی کہ نیگٹیو پوزٹیو جو ہمارے الیکٹروڈز ہیں ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ رنگ ٹائپ ہوتی ہے اور ان میں جو ہمارا کیٹھوڈ ہے اس کی جو سرفس ہوتی ہے اس کو ہم اس کی جو سرفس ہوتی ہے اس کو لارجر رکھتے ہیں چونکہ جب ہم سرفس لارجر رکھیں گے تو اس میں سے جو الیکٹرونز ابھی ٹھوڑ رہے ہوں گی ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی انہیں فرض کرلیں اگر ہمارے پاس یہ کیٹھوڈ ہے اور اس میں سے یہ الیکٹرون نکر رہے ہیں تو جتنی یہ سرفس جو ہے وہ زیادہ ہوگی اتنے ہی ان الیکٹرین الیکٹرونز کے جو تعداد ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے جتنے الیکٹرونز نکلیں گے تمہاری ٹیوب کے اندر جو مری کیوٹی ہے اس کے اندر جتنے گیس کے مالیکیولز ہوں گے یا ایٹمز ہوں گے جتنے یہ الیکٹرونز زیادہ ہوں گے اتنے ہی مالیکیولز تھا ان کا جو کلیون جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور اتنے ہی جو ان کا انرجی ٹرانسپور جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور اتنے ہی زیادہ آٹم جہاں وہ ایک سائٹ ہوں گے تو اس لیے جو ہماری جو کتھوڑ کی سرفس ہوتی ہے اس کو ہم جہاں وہ آہ زیادہ رکھتے ہیں تاکہ ہمارے جو آہ ایکسائٹنگ الیکٹرونز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو سکے اور جو ہماری آہ اس کی سٹرکچر ہوتی ہوئی فرض کرنے کے اگر یہ ہماری جو ہے وہ آہ کیوٹی ہے اور اس میں آہ گیاس جو ہے یہ موجود ہے یہ جو میں لائن لگا رہا ہوں یہ گیس کو شو کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے جہاں وہ الیکٹرونز جہاں وہ موجود ہوں گے تو جب ہم بات کرتے ہیں آہ ٹرانسپورس آہ ڈسچارج کی تو اس میں جو ہمارے الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ جو ہمارا لیزر مٹیریل ہوتا ہے اس پر پورے کو یہ کر 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 رہے ہوتے ہیں فرض کر لیں کہ اگر یہ ہمارا جو ہے وہ آہ لیزنگ مٹیریل ہے تو پھر جو الیکٹرونز ہوں گے وہ ہمارے ادھر اور ادھر ہوں گے ان کے پورا ہمارا جو لیزنگ مٹیریل ہوگا وہ ان کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا تو اس لیے ہم میں اس کو یہ آہ جو ہے وہ ٹرانسپورس آہ ڈسچارج پمپنگ کا نام دیا ہے تو جو ہماری لانگچورنل آہ ڈسچارج اریزمنٹ ہے اس کو ہم اگر کانٹینوس آہ بیو جو ہے کانٹینوس لیزر آہ اس کو آہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم عام طور پر لانگچورنل آہ ڈسچارج اریزمنٹ استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم پلس ٹیزر جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہمیں عام طور پر جو ہے وہ ٹرانسپورس ڈسچارج پمپنگ جو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو جو ہے وہ کانٹینوس لیزر کے لیے بھی استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے یعنی اگر ہم نے کانٹینوس لیزر کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہم لانگچورنل آہ ڈسچارج استعمال کریں گے اور اگر ہم پلسز کے صورت میں لیزر بین کو دیکھنا چاہ رہے ہیں لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ لازمین ٹرانسورس ڈسچارج جو ہے اس کو ہی استعمال کریں گے لیکن ٹرانسورس ڈسچارج کو یوز کرتے ہوئے جو کانٹینس ویو لیزر ہے ہم وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو جب ہم الیکٹرک ڈسچارج کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ ہے دنے بات کے اس میں آئنز بھی ہوتے ہیں اور فری الیکٹرانز بھی ہوتے ہیں اور یہ جو آئنز ہیں یا فری الیکٹرانز ہیں یہ سارے کو سارے چارج پارٹیکل ہی ہیں اور ہم نے چونکہ سائٹس پر پٹینشل ڈیفرنس جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے تو جب ہم کسی چارج کو پٹینشل اپلائی کرتے ہیں تو ہم پتہ ہے کہ اکارڈنگ تو جس فامولا کیو وی چارج انٹو پٹینشل ڈراب جو ہے اس کے اکارڈنگ ہمارے جو آئنز ہوں گے یا چارجز ہوں گے وہ انرجی کو گین کریں گے اور جب وہ انرجی کو گین کر کے ہماری کیاوٹی میں موجود گیس کے ساتھ سٹرائک کریں گے تو اس کو انرجی جو ہے وہ پرانسپر کریں گے جس سے ہماری گیس کے آٹمز ہوں گے وہ ایکسائٹ ہو جائیں گے تو کتنی انرجی سپلائی کرنی ہے یہ ہماری گیس پر دپین کرتا ہے کہ اس کو میٹا سٹیبل سٹیٹ تک جانے کے لیے میں کتنی انرجی جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں اب چونکہ ہماری جو گیس ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ جب اس کی سپلیٹر میں ہوتی ہے تو پازٹیو آئین اور میکٹو آئین بنتے ہیں اور پازٹیو آئین جو ہے اس کا جو ماس ہوتا ہے اس کمپیرٹو الیکٹرون بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کا جو ایکسیلیشن ہین میں جو ایکسیلیشن ہوتی بہت کم ہوتی ہے تو جو انرجی ہوتی ہے وہ موسٹلی الیکٹرونز ہی ٹرانسفر جو کرتے ہیں کہ ان کا ماس کم ہونے کے وجہ سے ان کی ویلاسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں ہماری کیوٹی کے اندر موجود گیس کو تو یہاں پر اس کو جو آپ کو دکھایا بھی گیا ہے کہ اگر ہماری جو گیس ہے صرف ایک سپیشز پر ان کے ہمارے جو کیوٹی ہے لیزر کیوٹی اس میں صرف ایک قسم کی گیس موجود ہے اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے تو ایک قسم کی جو گیس ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسائٹ کرتی ہے کس طرح ایکسائٹ کرتی ہے ہمارا جو کارٹرونز نگلتے ہیں اور اس میں جو ایکس شو کیا گیا ہے یہ ہماری گیس کا جو ہے وہ گرام سٹیڈ والا آٹم ہے اور جب یہ الیکٹرون ہیٹ کرتا ہے ہمارے اس گیس کے آٹم کو تو اس کو ایکسائٹڈ سٹیڈ میں جو ہے وہ ٹرانسپر کر دیتا ہے اور جو ہمارا الیکٹرون یہ والا موجود ہے ایکسائٹ کرنے کے بعد یعنی کہ اس الیکٹرون نے گیس کے اس آٹم ایکسائٹ کیا ایکسائٹ کرنے کے بعد اس انرجی جو ہے لوز کی لیکن جو کہ ابھی بھی ہمارا جو پٹینشل روپ ہے وہ موجود ہے کروس دی کیوٹی تو یہ جو الیکٹرون ہے دوبارہ انرجی جو ہے وہ گین کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ اگلے کسی آٹم کے ساتھ کر کے اس کو ایکسائٹ کرتا ہے تو اس طرح یہ پروسس چلتا رہتا ہے اور یہ ہمارا جو الیکٹرون ہو یہاں پہ جا کے ڈسچارج ہو جاتا ہے تو راستہ میں جتنے کو لئیانز آتے ہیں ہوتے ہیں اگر اس کے پاس نرجی سیفیشنٹ ہوتی ہے تو پھر یہ ان تمام کو جو ہے وہ ایکسائٹ کر دیتا ہے جو ہے وہ دوسرے الیکٹرون پہ جا کے ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس دو قسم کی گیس جو ہے وہ موجود ہو لیٹس پوز کہ ہمارے پاس ایک گیس اے ہے ایک گیس بھی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک گیس شہور دوسری گیس کو بھی ایکسائٹ کر سکتی ہے جیسا کہ آپ نے اس کو ہیلیون نہیں ہے ان کے ٹاپک میں بڑا تھا سیکنڈیئر کے اندر تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک گیس کی میٹا سٹیبل سٹیٹ ہوتی ہے اور وہ میٹا سٹیبل سٹیٹ کو یوز کرتے ہوئے دوسری گیس اس کو جو ہے وہ ایکسائٹ کرتی ہے تو یہ جو پروسس ہمارا پمپنگ کا الیکٹریز چارج کا یہ جو میری یوزد ان ہیلیم نیون کاربن ایکسائٹ گیس لیزر تو ان ہیلیم نیون لیزر ہیلیم ہیلیم ہیزا میٹا سٹیٹ کلوز ٹو دی اپر لیزر لیویل آف نیون اندیر فور اٹ پلے والا رویل آف سپیشیز اے یعنی کیا ہوا کہ ہم نے جو ہیلیم ہے اس کو جو ہے وہ ایکسائٹ کرنا ہے اور پھر یہ جو ہیلیم ہے چونکہ اس کی مدہ سٹیبل سٹیٹ ہوتی ہے لہٰذا سٹیبل سٹیٹ میں زیادہ سٹیک کرے گی اور جب اپنی مدہ سٹیبل سٹیٹ یہ زیادہ سٹیک کرے گی تو جب اس کے آٹمز ہیں وہ نی کے ساتھ سٹرائی کریں گے تو یہ نیون کو جوہاں وہ مدہ سٹیبل سٹیٹ تک لے کے جائیں گے تو اس طرح مدہ جو سپیشی اے ہے وہ سپیشیز بی کو ایکسائٹ کرنے کے لیے جہاں وہ استعمال ہوتی ہے تو ان کاربن ڈائیکسائی لیزرز میکشور آف کاربن ڈائیکسائی نائٹروجن ان ہیلین گیسز یوزد ہے نائٹروجن ہیز مالیکیل ہیز میٹا سٹیبل سٹیل کلوز تو دی اپر لیول آف کاربن ڈائیکسائیڈ تو کاربن ڈائیکسائی لیزر کے اندر جہاں وہ نائٹروجن کو جو ہم سپیشیز اے کے طور پر جو استعمال کرتے ہیں اور یہ جو سپیشیز اے ہوگی اور سپیشی بی ہوگی اے اس کو کمپلیٹ طور پر جو ایکسائیڈ کو سوکر کرے گی جب ان کا جو ہے وہ ریزنیٹ انرجی ٹرانسفر جو ہے وہ ہوگا اور ہم نے اس کو جب کی بات کی جس میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا انرجی ڈیفرنس جو ہے وہ زیرو ہو یعنی جتنی بھی ہمارے پاس ایٹم کی انرجی موجود ہے وہ سارے کی سارے کہ دوسری ایٹم کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے جس کو جو ہے ہم ریزنیٹ انرجی ٹرانسپر پراسس جو کہتے ہیں تو اس طرح سارے کی سارے جو نرجی ہے وہ دوسری ایٹم کو ٹرانسپر کر دیتا ہے جس طرح دوسری ایٹم جواپر ہندرانڈہ دیاز سے مادہ اسٹیبل سٹیر تک جو ہے وہ ایکسائٹ ہو جاتا ہے اس طرح ہماری مادہ اسٹیبل سٹیر جو ہے وہ اچھیو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تو لیزر ایکشن پروسس جو اسلام علیکم